بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیح فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اگر نیسے ہیں تو آپ کر لیجی اور جو نئے آنے والے ہیں ہم کے لیے ایک اور بھی اعلان ہے کہ ہم یہ درس دیتے ہیں اس کی آوڈیو ویڈیو اور اس کو پرنٹڈ فارم میں ہر دفعہ درس ہوتا ہے وہ ابھی دفعہ باہر ہمارے پر موجود ہوتا ہے اور جنہوں نے پیچھے سے سلسلے کو پکا کرنا ہو جو ان کا چھٹ گیا وہ باہر سے اس سفادہ سے کر سکتے ہیں آئیے اب قرآن مجید اٹھا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی ہجویری المعروف داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ کی ولایت اور اسلام کے لیے ان کی جد و جہد اور ماضی پر روشنی ڈالیں یہ کون تھے اور لاہور میں کیسے آئے سوال نمبر دو امام مہدی کی آمد اور وجود اور دوبارہ دنیا میں آنے سے مطالق روشنی ڈالیں احمدی کہتے ہیں کہ امام مہدی مردد صاحب کی شکل میں تشریف لا چکے تھے اب وہ بچاری امام مہدی آگئے تم کیا کریں گے مسئل تو یہ ہے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہاں دین کا بہت کام کیا حضرت علی ہجویری ہجویر ایک گاؤں ہے کابل کے قریب ایک محلہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں لاہور تشریف لائے دین کی تبلیغ کے لیے اور یہیں پوری زندگی گزار دی ان کی کتاب کشف المحضوب بہت خوبصورت کتاب ہے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ اس کا متعلق کریں اصل میں ہمارے ہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں کسی بزرگ کے بارے میں ایک تو ہمارے ہاں سنی سنائی باتیں وہ ایک پوری ہم نے مائیتھولوجی بنا رکھی ہوتی ہے اس کے برقس جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کشف المحضوب پڑھتے ہیں تو بلکل یہ الگ تصور ملتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اب ان کے بارے ہم نے جو سن رکھا ہے وہ بلکل الگ چیز ہے جب ان کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں غنیت الطالبین فتح الربانی اور فتح الغیب میں نے الحمدللہ تینوں پڑھیں ہیں تو وہ ایک الگ شخصیت کا ظہور ہوتا ہے کہہ رہا بھئی یہ تو بلکل الگ ہیں تو میری رائی یہ ہے کہ آپ یہ کتابیں ضرور پڑھیں خاص طور پر جو کشف المحضوب کشف المحضوب جو ہے یہ کتاب دھیان سے پڑھیں اور اس میں جب آپ اس جملے پہ پہنچیں گے کہ خلق خدا خلق مرا گنج بخش می گوید و نزد من یک دانا نیست سخی بہت تھے ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے ان کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا تھا ان کے اپنے زمانے میں ہی ان کی زندگی میں ہی اور کچھ اپنے پاس بچا کے نہیں رکھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ خلق خدا خلق مرا گنج بخش می گوید اللہ کے مخلوق مجھے گنج بخش کہتی ہے و نزد من یک دانا نیست اور سچی بات یہ کہ میرے پاس ایک دانا بھی نہیں ہے جب یہ بات پڑھیں آدمی تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا کیا نام دے رکھے ہیں اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد کیا ہیں اور دوسری بات ان کی جو پڑھ کے آدمی پہ بہت کیفیت تاری ہوتی ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سلوک کی منزلیں میں نے بہت محنت سے تیہ کی دین کا مطالعہ کیا قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ذکر کی بہت قصرت کی لیکن ایک جگہ آکے میں رک گیا بریکیں لگ گئیں اس سے آگے میرا راستہ نہیں کھل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک سامان کیا حضرت علی حجویری گنجے تھے تو کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ نکلا اور ایک سرائے میں ٹھہرا تو سرائے میں اور مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو وہاں کوئی صوفی ساہیوان بیٹھے ہوئے تھے جو گفتگو کے ذریعے صوفی لگتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے خربوزے کھا رہے تھے کہلنے کے مجھے اتنی سر بھوک لگی ہوئی تھی لیکن مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں ان سے کہوں کہ یار مجھے بھی تم اس کھانے میں شریک کرو تو کہلنے کے انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ مجھے وہ خربوزے وہ نہیں کھلائے کھانے میں شریک نہیں کیا انہوں نے حرکت یہ کی کہ وہ کھائیں اور کھانے کا چھلکا جو ہے میرے گنجے سر پہ ماریں کہتے ہیں انہوں نے میری اس قدر دل آزاری کی ایک مجھے بھوک اور دوسرا دھوک کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ کھا کے چھلکا میرے گنجے سر پہ ماریں کہنا کہ اسی دوران اللہ تعالی نے وہ راستے کی بندش کھول دی جو ایک عرصے سے مجھے دنگ کیے ہوئے تھی میری اس قدر ایک طرح سے دل آزاری ہوئی تو اللہ تعالی نے اس وقت مجھ پی اتنا کرم فرمایا کہ وہ میری ساری بندشیں کھل گئیں اور ایک روحانیت جو راستہ مجھ پی مصدود تھا وہ اللہ نے میرے لئے کھول دیا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کی طرح سے اگر دل آزاری ہو اس پر اگر صبر کیا جائے تو اللہ کی طرح سے ایک ترقی کا راستہ کھل جاتا امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہوں گی اور یہ دین کی تبلیغ کریں گے یہ اور دین کو بہت سائنٹیفک انداز میں بیان کریں گے اس انداز میں جس انداز میں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور اسکری طور پہ اور فوجی طور پہ بھی یہ کفر کا مقابلہ کریں گے اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا اب مشکل یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بیق وقت کہتے ہیں کہ میں مہدی بھی ہوں اور پھر وہ یہ بات بھول کے تھوڑی عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں حالانکہ وہ الگ شخصیت ہیں وہ الگ شخصیت ہیں لیکن وہ بھول بہت جایا کرتے ہیں مچارے ان کو نسیان کی بیماری جو ہے وہ ایک جیب خود فرماتے ہیں کہ ان کو ایک گڑ کھانے کی بچپن سے عادت تھی تو ایک جیب میں وہ گڑ رکھتے تھے مستقل اور ان کو بڑھاپے میں سلسل بول کی شکایت ہو گئی بھی شاپ کے فطرے گرتے رہتے تھے تو وہ بیچارے وہ ایک جیب میں مٹی کی ڈلیاں رکھتے تھے وہ تاکہ سلسل بول سے کپڑے خراب نہ ہو مٹی کی ڈلی سے وہ تیسرہ ان کو بھول جانے کی بھی عادت تھی تو کبھی مٹی کی ڈلی وہاں جانے کی بجائے موں میں آ جاتی تھی کبھی گڑ موں میں جانے کی بجائے گڑ وہاں چلا جاتا تھا تو ان بیچاروں کو بھول جانے کی شکایت تھی غریبوں کے بیمار آدمی تھے اس لیے وہ نہ مہدی تھے اور نہ وہ حضرت عیسیٰ تھے وہ صرف مرزا غلام برطانیہ قادیانی تھے نہ ان کے ساتھ احمد کے لفظ لگانا بھی مناسب وہ صرف مرزا غلام استعمار تھے غلامِ استعمار تھے غلامِ برطانیہ تھے اور اس مجلس میں ایسے لوگوں کا نام نہیں آئے تو اچھا ہے بہت ظلمت تاری ہوتی ہے ایسے لوگوں کا نام آتے ہی ظلمت تاری ہو جاتی ہے اور آپ اگر صاحبی دراک ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہو چل جانا چاہیے اس قسم کا ذکر آتے ہی پوری کی پوری جو ایک رحمت کی فضا ہے وہ بکھر جاتی ہے مزرگوں کو اگر کوئی اچھی بات کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم سپر ہو تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں خاص طور پر اگر والدین کو بار بار کچھ بتائیں تو وہ عمر گوا کر چپ کر دیتے ہیں کیا کریں چپ ہی کر جائیں تو اچھا ہے آخر بولنا کیا ضروری ہے غیر اللہ کے نام پر زبہ کیا ہوا جانور سے کیا مراد ہے آیا اس سے مراد نظر نیاز کے طور پر دیا ہوا جانور ہے یا بغیر تکبیر پڑھے ہوئے ایک سے دونوں مراد ہے میں نے علماء سے سنا کہ حضور پاستان کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو جو کہ تمام اتنوں سے افضل تھی اور ایک سی صحابی وغیرہ کو حضور کے پاس جانا ہوتا تو یہ خوشبو سنگتا ہوا کیا یہ درست ہے اگر ہے تو پھر حجت مدینہ کے وقت کفار حضور پاک کو کیوں نہ ڈھون پائے بہلی بات بھی موجزہ ہے دوسری بات بھی موجزہ ہے میں اپنے بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں اس میں برکت اور دونوں جہان میں نیکی کی دعا کر دیں اللہ مبارک لہما فی الخیر اللہ مجمع بین اہما فی کل خیر میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں کا ماحول بہت خراب ہے اکثر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں رشتانی عام ہے اور سارا دن فہش گفتگو ہوتی رہتی ہے جس سے مجھے بہت عذیت ہوتی ہے میں کئی دفعہ ہی نعمنا بھی کرتا ہوں لیکن وہ بالکل نہیں بات آتے آپ مہربانی فرما کریے بتا دیں کہ ان حالات میں مجھے کیا طریقہ افتیار کرنا چاہیے بالکل الہدگی رکھیں اور این جس طرح کے فہش گوئی ہو رہی ہو اس طرح خصوصی طور پہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے جو لوگ نات رسول پاک پڑھنے والوں پر روپے نشاور کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں پر روپے پھینکتے ہیں کیا یہ اسلام کے روح سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے لیکن مجھ پہ روپے نہ پھینکیے گا اس لیے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ لے رکھا ہے ڈاکٹر صاحب اسلام میں بیوی کے کیا حقوق ہیں ایک دفع درس تفصیل سے دے کر سمجھائیں بہت اچھا ہے اس کا موقع آ رہا ہے اس پہ انشاءاللہ درس ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی بڑے شوق سے کرتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی بدنصیب و کام کاروبار شادی کے بعد کم ہو جاتا ہے اور پہلے جیسی خوشحالی نہیں رہتی تو ان حالات میں ساس اپنی بہو کو کہتی ہے کہ یہ ہماری بہو منحوس سے منحوس ہے شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی منحوس ہے قرآن پاک اس مقامر کے بھی انسان کو ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی بیوی کی طرف زیادہ توجہ اور اللہ سے غفلت اس میں نحوست ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اور حرکت ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ صحبہ کی یہ حقارت یہ منحوس ہو یہ دھونڈنا کہ فلان آدمی منحوس ہے یہ غلط بات ہے ایسا کہنا جو ہے جائز نہیں ہے آپ نے ایک منت پر ٹی وی پر فرمایا تھا کہ حج کے دوران مسلمان کعبہ کے گرد کاؤنٹر کلاک وائز چکر لگاتے ہیں اور اسی سمجھ میں الیکٹرون نیوٹرون نیوکلیس کے گرد اور زمین سورہ کے گرد گھومتی ہے برائے مہربانی الیکٹرون اور زمین کا سورہ کے گرد گھومنا وزاہت سے بتائیں کیونکہ یہ مختلف طرف سے مختلف اطراف میں گھومتے ہیں اصلا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تواف کی سمت ہے یہ دو چیزیں ہیں ایک تو وہ بیزوی ہے گول نہیں ہے اول ہے اندے کی شکل کی دوسرا انٹی کلاک وائز ہے انٹی کلاک کی گھڑی تو یوں چلتی ہے نا یہ انٹی کلاک وائز ہے گھڑی کی رخ کے برعکس گھڑی کی شوئیوں کی حرکت کے رخ کے برعکس میں نے اس میں یہ کہا کہ سورج کی حرکت اپنی گیلیکسیز میں زمین کی حرکت سورج کے گرد چاند کی حرکت زمین کے گرد الیکٹرونز پروٹرونز کی اپنے نیوکلیس کے گرد یہ جو حرکت ہے وہ انٹی کلاک وائز بھی ہے اور اول بھی ہے اس سے میں نے یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ یہ باتیں تو ہمیں بیسری صدی میں معلوم ہوئی نا الیکٹرون پروٹرون کی حرکت زمین کی حرکت روڑج کی حرکت چاند کی گردش لیکن یہ جو تواف کی گردش ہے یہ تو چھہ ہزار سال سے چل رہی ہے تو سائنس کو اب پتہ چلا کہ فطری حرکت کیا ہوتی ہے وہ وہ ذات جس نے تواف کی حرکت فرض کی پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے نیوٹرون الیکٹرون پروٹرون کو پیدا کیا سورج اور زمین اور چاند کو پیدا کیا اور ان کی حرکت بنائی جی بینک کی ملازمت کیسی ہے یا ریسی ویسی کیا اس کی آمدنی حلال ہے آمدنی تو کسی کی بھی حلال نہیں اس کی خاص طور پر حلال نہیں اگر احرام ہے تو اس کو خرچ کرنے کے سلسل میں بیویوں پر کیا زمداری آید ہوتی ہے پوری کی پوری رقم بیویوں کو دے دیں اور کیا کرنا ہے تنخواہ تو ساری بیوی کو ہی دینی پڑتی میری خواب کی تعبیر کسی عالم سے کروانا ٹھیک ہے یا نہیں بالکل ٹھیک ہے جی عالم سے کروانی چاہیے کسی پیر سائی کے ہاں لے چلیں گے تو وہ لے ٹوبیں گے آپ کو یہ کام علماء کے ہی ہیں کچھ عصہ قبل چند ایسے گناہ کر بیٹھا جن کے بارے میں علم تھا کہ یہ بڑے گناہ ہیں توبہ بھی کی معافی بھی مانگی پھر بھی ندامت رہتی ہے دل ملامت کرتا ہے کیا کروں کہ دل کو سکون ہو کسرت ذکر کریں ندامت سے ندامت کو باقی رکھیں اور اللہ کے حضور کسرت سے ذکر کریں اور اللہ سے توبہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ نے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وعدے کے خلاف ورجی نہیں کرتا جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ وہ معاف کر دے گا قبول کر لے گا گناہ معاف کر دے گا تو اس کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے اس لیے توبہ اس شک کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کہ میں توبہ کر رہا ہوں نجانی قبول ہو یا نہ ہو اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ میں جس کے حضور ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور جس نے توبہ قبول کرنے کے وعدہ کیا ہے وہ توبہ قبول کرے گا اور کر رہا ہے شک سے نقصان ہوگا پھر سکون کی قیفیت نہیں ہوگی اور عبادہ ٹھیک ادا نہیں ہوگی لوگ جو بینکوں میں حفاظت کر کے پیشن رقم رکھتے ہیں اس پر پیل ایس کی رقم بینک دیتا ہے تو کیا وہ بھی سود ہے یہ بالکل سود ہے مولانا فاطم جالندری کے ترجمہ شدہ قرآن کے تفسیر میں تحریر ہے کہ یہ ربا وہ ہے جو سود لینے والا سود واپس نہ کر سکے اور مزید ربا ہے یعنی سود پر سود وضاحت کریں ایسی کوئی بات نہیں قرآن مزید ترجمہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتا کسی نے ہاشیہ یا نوٹ میں ایسی لکھ دیا ہو کیا اس طرح سے دعا مانگنا جائز ہے کہ اے اللہ ہمارے مرغومین رشتداروں کی روحوں اور جسموں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کوئی حرج نہیں مانگی جا سکتی ہے اسلام میں نئی تاریخ اور دن کس وقت تبدیل ہوتے ہیں ہمارے دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب مغربی دنیا میں رات کے بارہ بجے دن کی تاریخ بدلتی ہے ہمارے تاریخ بدلتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ یعنی ادھر غروب آفتاب ہوا اور نیا دن شروع ہو گیا نئی تاریخ شروع ہو گئی اس لیے مغرب کی نماز پہلی نماز ہے عشاء کی دوسری اور فجر کی تیسری صلاة الوستہ اور اسی لیے صلاة الوستہ کی سب سے زیادہ تعقید آئی ہے مباشر کے بعد اور پاک ہونے سے پہلے کیا ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کہ ایسا کوئی حکم ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایسی حالت میں دودھ پلانے سے بچے نافرمان ہو جاتے ایسی کوئی بات نہیں پلا سکتے لیکن جتنی جلدی ایسی اور حدیث ہے خواتین بیٹھی میں پڑھنا نہیں چاہ رہا چند بی کے ذری زمین میرے نام ہے اور عرصہ تقریبا تین چار سال سے میرے والد صاحبہ کے ہی استعمال میں ہے اور نہ ہی وہ دینے کیلئے تیار ہیں کہتی ہیں اڑھائی مرلہ کا ایک پڑھاٹ لے دوں گی جبکہ میرے اپنے بچے بھی ہیں اور خامد بھی چاہتا ہے کہ زمین لی جائے ایک طرح والدہ ہے دوسری طرح خامد ہے میرے لیے کیا حکم حکم آپ لیے حکم یہ ہے کہ آپ صبر کریں باقی بعد میں اگلی ہفتے کریں ایسا ہے کہ بارم مجھے ہاتھ والدہ بہت ضروری سوالات ہمیں مسئول ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کی راقی لیے اللہم صلی محمد محمد مبارک سلیم اللہم وفقنا لما تحض و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحل اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع وآرنا الباطل باطل ورزقنا اشتناب اے اللہ جو زندگی قرآن سے محرومی گزر گئی سے تم معاف فرما اور آئندہ زندگی قرآن سے محرومی سے اے اللہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہمیں قرآن کا علم اور عمل نصیب فرما ختمان حق کے جرم سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی پڑھنے پڑھانے کی اس پہ عمل کرنے اور عمل کرانے کی اور اس کی تعریمات کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما وصل اللہ وعلا حبیب محمد اے اللہ وہ لوگ جو اس اجتماع کے سلسلے میں ہماری قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یہ حال جناب عبدالوحی صاحب مفت دیتے ہیں اور اس طرح سے جناب فتول اللہ خان صاحب ہیں کلیم اللہ بیٹے ہیں یہ سب لوگ جو اس کام میں بہت فعالیت اور بہت محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اے اللہ تو انہیں اپنے راستے میں قبول فرما اے اللہ انہیں اپنے راستے میں قبول فرما اور انہیں مزید توفیق ارزانی فرما اے اللہ زندگی پتنی کتنی رہ گئی ہے زندگی کے ہر سانس کو اے اللہ اپنے راستے میں قبول فرما اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا رسید فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ علیہ وآلہ برحمہ لکھے آقا اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین